سو ہی گائز دہ گریٹ رولر سیریز کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبی کا سواگت ہے اسکندرہ میں بہت کمال کا ایکشن دکھایا جائے گا سو اس بیڈیو کو اینڈ تک ضرور سے دیکھنا تو جیسا کہ ہم نے دہ گریٹ رولر سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا کہ ماسٹر مو اپنے سبی کے سبی سٹوڈیٹ کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن تم لوگوں کو اس کمپوٹیشن کو اٹینڈ ضرور سے کرنا ہوگا جس کی کوالیفیکشن کے لیے انہیں کم سے کم اس پروچول رنگ لیبل پر تو ہونا ہی چاہیے موچن تو آلوڑی اس لیبل پر تھا جس کی وجہ سے پھر وہ موچن کو ایک اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں جسے کہ پھر موچن کے پاس میں اور بھی کچھ نیو ٹیکنکس اور پاورز آ چکے تھی جیو یہ کوئی بھی موچن کے اندر بیٹی ہوئی اس کی پاورز کو دیکھ کر کافی زیادہ امپریس ہونے لگی تھی لیکن لیو موبائی نے بھی اپنے ٹریننگ میں کوئی بھی کسر نہیں جھوڑی تھی وہ بھی اپنے آپ کو کافی بڑے لیبل پر لی جا چکا تھا جس کے بعد پھر فائنلی وہ وقت بھی آ چکا تھا جب ان لوگوں کے بیچ میں کمپوٹیشن سٹارٹ ہونے والا تھا مارے اس اپیسوڈ کی شروعات سیم اسی سین سے ہی ہوتی ہے جہاں پر فرسٹ راؤنڈ کے اندر لیا گیا تھا موچن اور چین ٹاؤنگ کو تو پھر موچن اس فائٹ کو کرنے کے لیے ترنتی میدان میں آ جاتا ہے اور وہ کافی زدہ کونفیڈن تھا کیونکہ اس کو آلوڑی یہ پتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو وہ چین ٹاؤنگ کو پٹک پٹک کے بھی مار سکتا ہے موفین کے ساتھ میں آئیوی ایک اور لیڈر یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اس کمپٹیشن کے فرسٹ راؤنڈ میں موچن کو پہلا کنٹسٹینٹ ہی بنا لیا جائے گا لیکن اس کا جو اپننٹ ہے چین ٹاؤنگ وہ ویسٹ اکیڈمی کے کافی شاندار فائٹر ہے کیونکہ اس کا پاول لیول ہیون کے سیکنڈ رینک پر ہے اسی لئے اس کے پاس میں موچن کو روکنے کے لیے کافی سارے چالیں بھی ہوگی لیکن اس فائٹ کے لیے سبھی لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ آ کر اس فائٹ میں کیا ہوگا تب ہی مسٹر ہاؤ جو کی فائم گریڈ ایکیڈمی سے یہاں پر آئے ہے وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ موچن تو نہیں یہ دیکھنے میں ابھی بھی ویسے ہی لگتا ہے جیسے کہ یہ پہلے لگتا تھا لیکن میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ موچن کو یہ ساری چیزیں بھی کرنی پڑیں گی کیونکہ پہلے موچن کے لیے یہ چھوٹی موٹے کمپٹیشن جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی مسٹر ہاؤ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید مجھے اس راؤنڈ کا وینر گوشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کی اس بات کو سنکو ڈین بھی یہ کہنے لگے تھے یہ آگر ایسی کیا بات ہے آگر ایسا کیا کیا ہے موچن نے اس پروچر لینڈ میں جسی کے فائف گریڈ ایکیڈمیز والے ابھی بھی اس کی ویلیو جانتے ہیں آگر کیا ہے ایسا موچن میں لپوسا تو موچن ہے ابھی ہمیں اگلے ہی سین میں چین ٹونگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے لیڈر موبائز یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم بلکل بھی چندہ مت کرو کیونکہ آج کافی سمی کے بعد مجھے موقع ملا ہے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا میں موچن سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہوں جتنا کی شاید آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے میں کب سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں اس بندے کو ایک اچھا سبق سکھا سکوں اور جب مجھے موقع ملا ہے تو میں اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا اور بینہ سبق سکھائے مجھ سے رہا بھی نہیں جائے گا جس کے بعد پھر چین ٹونگ بھی جمپ لگا کر سیدھا آ جاتا ہے میدان میں لیکن موبائز کے لیے چین ٹونگ ایک پیادے کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے اس کی مدد سے پتا چل جائے گا اس ایک مہینے میں موچن نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ امپروپ کیا ہے تب ہی چین ٹونگ یہاں پر موچن سے یہ کہنے لگتا ہے کہ سنو بچے پتا نہیں پچھلی بار اس پرچول لینڈ والوں نے تمہارے اندر ایسا کیا دیکھ لیا جو کہ انہوں نے تمہیں لے لیا تھا لیکن اب تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس بار میں تمہارا اوپونینٹ ہوں اسی لیے یہ خیال تو اپنے دماغ سے نکال دو کہ تمہیں کسی بھی طریقے سے فائب گریٹ اکیڈمیز میں کوئی بھی سیٹ مل پائے گی اور پھر وہ ترنت یہاں پر اپنے پاورز کو ایکٹیویٹ بھی کر لیتا ہے جس کو دیکھ کر پھر ٹینک یان یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے وہ ویسٹ اکیڈمی میں لیو موبائی کے بعد سیکن نمبر پہ آتا ہے اسی لیے اس کو ہرانا اتنا بھی زیادہ آسان تو نہیں ہوگا تو پھر مولنگ ٹینک یان سے یہ کہنے لگتا ہے کہ ویسے اس نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ موچین کو کوئی ایک اچھا سبق سکھانا چاہتا ہے اور اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ بھی لگ رہا ہے لیکن ٹینک یان اسے یہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے پورا پورا بھروسہ ہے موچین کے اوپر وہ جیتے گا اور ضرور سے جیتے گا موچین بھی ترنت یہاں پر اپنے رنگ لیول کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم باتیں بند کر کے اب لڑنا شروع بھی کرو گے جس کو دیکھ کر پھر چینٹاؤں گے یہ سوچیں لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ ہی گھمنڈ میں رہتا ہے لیکن ہم اس کا گھمنڈ تو ضرور سے اتاروں گا جس کے لیے مجھے زیادہ کچھ نہیں کیول ان سبھی لوگوں کے سامنے مجھے اس کو ایک تھپڑ مارنا ہوگا پھر دیکھتا ہوں آ کر یہ کتنا زیادہ اور گھمنڈی بنے گا اس کے بعد پھر وہ تورنتی اپنے فل سپیڈ کے ساتھ میں بڑھنے لگتا ہے موچن کی طرف اور یوز کرتا ہے اپنے فلیم ہرٹ بریکنگ پام کو لیکن موچن کے پاس میں اس کی سپیڈ تھی اس لئے وہ کافی آسانی کے ساتھ میں اس کو ڈوج کر دیتا ہے لیکن چینٹاؤں گ تو ابھی بھی اپنی سپیڈ کے ساتھ میں حملہ کر رہا تھا تو پھر موچن بھی کہاں پیچھے رہنے والا ہے اپنے سیڈو سٹیپس کو یوز کر کے کافی آسانی کے ساتھ میں اس کے ہر اٹیک سے بچ رہا تھا چینٹاؤں گ اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو میرا سامنا کرو مجھ سے بچ کیوں رہے ہو موچن یہ سوچیں لگتا ہے کہ یہ بندہ ہر بار اس کی فیسپل ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے تو جیو یوکو موچن کو یہ سمجھاتی ہے کہ تم نہیں جانتے یہ بندہ تمہارے چہرے پر ایک تھپڑ لگانا چاہتا ہے جو جیس سوچ کر موچن کہتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر وہ تورنتی ایک تھپڑ کو جڑ دیتا ہے چینٹاؤں کے چہرے پر جس کی آواز سے سبھی کے بیچ میں سن ناٹا چھا چکا تھا چینٹاؤں کا غصہ بھی اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے موچن اس سے یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میرے دو شاید میں نے کچھ زیادہ ہی پاور کو یوز کر لیا اور اس کی اس ڈیالوگ کو سنکا جیو یوکو کہتی ہے کہ یہ بندہ سچ میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے چینٹاؤں گستے کے ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آج جان سے مار دوں گا دوبارہ سے اپنے کافی سارے اٹیک کرنے لگتا ہے موچن کے اوپر لیکن ابھی بھی اس کا کوئی بھی اٹیک موچن کو ٹچ بھی نہیں کر پا رہا تھا اس کو یہاں پر سبھی کے سبھی لوگ کافی مزے کے ساتھ میں دیکھ رہے تھے ایک ماسٹر یہ کہنے لگتے ہیں کہ موچن کے ٹیکنک تو کافی زیادہ امپریسیو ہے اب یہ پہلے جیسا موچن نہیں رہا جو کے پہلے کافی زیادہ کمزور تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ فاسٹ ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی اگر وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی یوز کرے تب جا کر سہی رہے گا ورطبی ایک لیڈی یہ کہنے لگتی ہیں کہ ویسے تو موچن ایک لپوسر لڑکا ہے لیکن اس کا جو گصہ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کو بولنا تو کسی سے آتا ہی نہیں ہے اور لیو موبائی بھی موچن کی سپیڈ کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے واقعی میں اپنی سپیڈ کو کافی امپروب بھی کر لیا ہے لیکن اگر اس نے کیول اتنا ہی امپروبمنٹ کیا ہے تب تو اس کے لیے کافی زیادہ مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی تبھی کچھ لڑکے یہاں پر چین ٹانگ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ چین ٹانگ چاہے کچھ بھی کر لے لیکن وہ موچن کی برابری نہیں کر پائیں گا ہماری اس پوری کے پوری اکیڈمی میں کیول ایک ہی بندہ ایسا ہے جو موچن کو برابری کی ٹکر دے سکتا ہے اور وہ ہے لیو موبائی چین ٹانگ موچن کے اوپر اٹیک کرتے کرتے کافی زیادہ تھک چکا تھا اسی لئے وہ موچن سے کہتا ہے کہ کیا تم کیول یہی کر سکتے ہو جس بات کو سنکر پر موچن کو آزاتا ہے کافی زیادہ گصہ چین ٹانگ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں یہی تو چاہتا تھا اپنے فلیم سٹوم اسپرچل فسٹ کو یوز کرتا ہے لیکن موچن کی کیول ایک ہی ایمپرر فنگر ٹیک نے چین ٹانگ کو پیچھے دھکلنے کے لیے کافی تھی وہ دوبارہ ٹیک کرنے کے لیے جیسے ہی جانے کی کوشش کرتا ہے تو موچن اپنے سپیڈ کے ساتھ میں جا کر اس کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا دیتا ہے اور اس کو یہ دکھاتا ہے کہ میں دیکھنے میں بھلے ہی ایک لپوسا لڑکا ہوں لیکن اگر میں ابھی چاہوں تو تیری گردن کو ابھی کے بھی توڑ بھی سکتا ہوں چین ٹانگ کیول موچن کی آنکھوں میں دیکھر ہی اتنا زیادہ دہشت میں آ جاتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں ہار مانتا ہوں جس کو دیکھ کر مسٹر ہاؤ بھی کافی زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں موفنگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں تو بیکار کی ہی ٹینشن لے رہا تھا مجھے تو یہ پہلے سے ہی پتا تھا کہ موچن کے سامنے ان بچوں کا ٹک پانا تو ناممکن ہے موچن کے اس ٹیلنٹ کو دیکھ کر سبھی لوگ اس کو چیئر کرنے لگتے ہیں کہ تم بہت زیادہ امیزنگ ہو ٹینکیاں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آخر کار موچن تم نے کر دکھایا اسٹر اکیڈمی کے سبھی کے سبھی سٹوڈنٹ موچن کو ہی چیئر کر رہے تھے سبھی لوگ چین ٹانگ سے یہ کہتے ہیں کہ تم جتنے زیادہ بول رہے تھے تم تو آج اتنی ہی بری طریقے سے ہارے ہو اور موچن اپنے ایک نظر ڈالتا ہے لیو موبائی کے اوپر اس کو کیول اتنا دکھانے کے لیے کہ ہم دونوں کے مقابلے میں آخر کون جیت سکتا ہے لیو موبائی کہتا ہے کہ میں تمہیں بہتی بری موت ماروں گا جیسا تم نے چین ٹانگ کے ساتھ میں کیا میں اس سے بدتر طریقے سے تم کو ماروں گا تو موچن بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہارے اس کام کا انتظار رہے گا جس کے بعد پر وہ ترنت یہاں سے اپنے ساتھیوں کی طرف جانے لگتا ہے اس راؤنڈ کو جیت کر لیو موبائی کے ڈیڈ اس کی اور آنکھیں نکالتے ہو اس سے یہ کہتے ہیں یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے فائف گریٹ اکیڈمی اس کی سیڈڈ پلیس چاہیے لیو موبائی اس سارہ کرتا ہے کہ ہاں بلکل میں ایسا ہی کروں گا جس کے بعد اب یہاں پر سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے سیکنڈ راؤنڈ جس میں پہلی کنٹرسٹینٹ کو بولایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹینکیاں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے گی ویلز ٹیک ایڈ میکی ہاؤنگ لنگ یعنی کہ پھر سے وہی مو چین کی ٹیم اور لیو موبائی کی ٹیم کی بیچ میں فائٹ ہونے والی ہے ٹینکیاں ترنتی تیار ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ سوچو کیا اتفاق ہے میں کتنے سمیہ سے اسی سمیہ کا انتظار کر رہی تھی کہ میں کب اس لڑکی کو ماروں گی تو قسمت نے فانیلی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا ہی دیا تو پھر ہونگ لنگ بھی اس سے یہ کہنے لگتی ہے کہ ویس جگر میں تمہیں سچ بتاؤں کہ تمہاری جیسی نکچڑی وومن میری اپنینڈ بنی کیونکہ گھمنڈی لوگ مجھے ذرا سے بھی پسند نہیں ہیں تب یہاں پر کچھ لڑکے اس بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسٹ اکیڈمی کی سب سے کوبصورت لڑکی اور ویسٹ اکیڈمی کی سب سے کوبصورت لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ میں فائٹ کریں گے اور ہماری مزے کو دگنا اور دگنا کر دیں گے جس کے لیے یہ سب کے سب لوگ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکے تھے کیونکہ یہ فائٹ واقعی میں کافی زیادہ لا جواب ہونے والی ہے ویسٹ اکیڈمی کی لڑکے بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ چلو کم سے کم ہونگ لنگ کی باری تو آگئی اور اس کی اوپن اینڈ بنی بھی کون ہے ہماری فیوریٹ ٹینکیان لیکن چاہے جو بھی ہو وہ دونوں ہے تو بہت زیادہ خوبصورت وہ دونوں چاہے یہاں پر کسی بھی طریقے سے فائٹ کیوں نہ کریں لیکن یہ والا شو تو بہت زیادہ ونڈرفول ہونے والا ہے اس کے واندف فانیلی وہ سمائے بھی آ جاتا ہے جب یہ دونوں بھی بندیاں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں ٹینکیان کے پاس میں ہوتی ہے اس کی لانگ ویپ ٹینکیان اس سے یہ کہتی ہے کہ میری یہ لانگ ویپ لڑکیوں کے اوپر بھی رحم نہیں دکھاتی اس لئے تمہارے لئے تو بہتر یہی رہے گا کہ تم میرے سامنے زیادہ ہوشیار مت بننا تو دور ہونگ لنگ بھی اس سے اپنی تعریف کرتے ہوئے یہ کہنے لگتی ہے کہ میری تلوار کیول انہی لوگوں کو اچھا سبق سکھاتی ہے جو کی روڈ اور کافی زیادہ گھمنڈی ہوں جو کی بینہ میدان میں لڑے ہی اپنی تعریف کرنے لگیں اس لئے میرے خیال سے تمہیں کچھ زیادہ ہی کیرفل رہنا چاہیے یہاں پر بیٹھے ہوئے گیسٹ بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ کبھی بھی ان دونوں لڑکیوں کو ساتھ میں نہیں دیکھا گیا تو لیڈی گیسٹ یہ کہنے لگتے ہیں کہ شاید اس لئے کیونکہ ان دونوں کی ہی پرسنیلٹی ایک دوسرے سے کافی زیادہ الگ ہے تب ہی ٹینک یان ہانگ لنگ سے کہتے ہیں کہ چلو فائٹ کو شروع کیا جائے وہ ترانت ہی اپنے ویپ کی مدد سے اٹیک کرتی ہے ہانگ لنگ کے اوپر لیکن وہ اس کے اٹیک سے بستے ہوئے اپنے اٹیک کو کرنے کو چلی آتی ہے ٹینک یان کے اوپر اس کے بعد پر یہاں پر ان دونوں کی ہی بیچ کی کافی شاندار فائٹ بھی شروع ہو جاتی ہے ٹینک یان اپنے ویپ اور ہانگ لنگ اپنے سوارڈ کو بہت شاندار طریقے سے یوز کر رہی تھی لیکن دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ٹینک یان اس کے اوپر تھوڑی سی بھاری پڑھنے لگی ہو کیونکہ اس نے اپنے ویپ کی مدد سے ہانگ لنگ کے بالوں کو بھی کتر دیا تھا ہانگ لنگ جیسے اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہے تو ٹینک یان اس کی سوارڈ کو بھی اپنے ویپ کی مدد سے جکڑ لیتی ہے لیکن اب ٹینک یان کے ویپ ہانگ لنگ کے ہاتھوں میں بھی آ چکی تھی اور وہ دونوں ہی اپنے اپنی درف سے فورس لگانے لگتی ہیں اس ویپ کو کھینچنے کے لیے یہاں تک کہ ہانگ لنگ ہی اس کی ویپ کو کھینچ کر دور فیک دیتی ہے جسے کہ اب ہانگ لنگ ٹینک یان کے اوپر ہی بھاری پڑھنے لگی تھی دونوں کی بچکی یہ فائٹ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہی تھی کیونکہ ہانگ لنگ اپنے کافی سارے سلائسنگ اٹیکس کو ٹینک یان کے اوپر کر دیتی ہے جس سے بچنا کافی زیادہ مشکل تھا لیکن ٹینک یان اپنے ایکسپرینس کے مدد سے خود کو بچھا لیتی ہے لیکن ہانگ لنگ کی ٹیم والے اس کو چیئر کرنے لگے تھے مولنگ یہ کہنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ٹینک یان ہار جائے تو موچین اس سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ تمہیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹینک یان نے نورتن اس پروچل کے گھنے جنگلوں میں ٹریننگ کی ہے اور اسی وجہ سے اسے فائٹنگ کا بہت زیادہ ایکسپرینس ہے مجھے لگتا ہے کہ ضرور سے اس کے پاس میں کوئی نہ کوئی بیک اپ پلین تو ہوگا ہی ہانگ لنگ اپ ٹینک یان کو بہت بری طریقے سے فسا لیتی ہے اور جیسے اس پر اپنی سوارڈ سے اٹیک کرنے لگے تھی تو ٹینک یان اپنے ہاتھ پر ایک گھاؤ کھا کر اس کی زوارڈ کو دور فیک دیتی ہے اور اپنا ایک اٹیک ہانگ لنگ کے اوپر بھی کر دیتی ہے اسے کی بھلے ہی ٹینک یان کو ہاتھ میں چوٹا جاتی ہے لیکن ہانگ لنگ کی زوارڈ ٹینک یان کے ہاتھوں میں آ چکی تھی اور ساتھی ساتھ ہانگ لنگ بھی تھوڑی سی انجرڈ ہو جاتی ہے ٹینک یان اسے یہ کہنے لگتی ہے کہ اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم میرے سامنے زیادہ ہوشیار بنو اس لئے اچھا یہی ہوگا کہ تم ہار مان لو تو ہانگ لنگ اس سے یہ کہنے لگتی ہے کہ ویسے تو میں نے یہ سوچا نہیں تھا کن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے اس طریقے سے ہار مان لو تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے کیونکہ تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر چکی ہو ٹینک یان اس سے یہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ تم اپنی حمد کو دکھانا جانتی ہو لیکن تمہیں تو وہ بھی ٹھیک طریقے سے کرنا نہیں آتا ٹینک یان اب اس کی سوارڈ کو بھی فیک دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر حمد ہے تو میرے ساتھ میں دوبارہ سے فائٹ کر کے دکھاؤ ہانگ لنگ بھی ترنتی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں وہ دونوں جیسے ہی فائٹ کرنے والی تھی تو پھر تبھی مسٹر ہاؤ یہ ایناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم میں اس راؤنڈ کو یہی پر ختم کرتا ہوں لیکن ٹینک یان اس سے یہ کہتی ہے کہ ابھی تک تو ہمارے بیچ کے وینر بھی سامنے نہیں آیا ہے ساتھی ہانگ لنگ بھی یہی کہہ رہی تھی کہاں کر آپ اس طریقے سے ہم دونوں میں سے کس کو فائف گریٹ اکیڈمیز میں جگہ دیں گے لیکن مسٹر ہاؤ کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دیتے کبھی دین یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں مسٹر ہاؤ کی بات ماننی چاہیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کسی کا بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نقصان ہو اسی لئے آپ دونوں اپنے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ سکتی ہو یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی کسے بھی لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کیا سچ میں یہ لڑائی ختم ہو چکی ہے بیسے تو اس لڑائی کا وجیتہ نہیں بتایا گیا لیکن یہ لڑائی واقعی میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی اور اب اس کی نیکسٹ اپیسوڈ میں جو فائٹ ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ بروٹل ہوگی جس میں لیو مبائی کسی ایک بندے کو مارنے والا ہے اب وہ کس کو مارے گا آپ مجھے کمینڈ میں ضرور سے بتانا